باگا باگا حال میں اتنے سورار تال کے جاننے والے بیٹھے ہیں کہ اس طرح سے لڑا دار سم پہ تالی آرہی تھی ان بچیوں کے تالی بتانے کیلئے زوردہ تالی موسیقی 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 لڈیانہ کی کوریج میں اور اس کے بعد وہاں سے بچھل کر دنیا کی حدوں کو گزارتا گزرتا ہوا دنوں تک بچا اور مجھے یہ صرف دعا ہی نہیں یہ صرف عاشرات ہی نہیں یہ صرف بروسہ ہی نہیں سوامی حلید آنکی کے وہ دو شش جب کے منطانے چھ سات سو سات پہلے کی بات لگتی ہے کہتے ہیں دیپ اقرار ہوتا تھا راہ سے دیپ جب جاتے تھے واقعی سومنگل کو دیکھنے کے بعد اس کا سوچ اس کی مدرتہ اس کی ادائیگی اس کا پیار اس کا گانے کا ڈھن ان کے پوچے دھدہ جی ان کے پوچے گروہ ایسے سکیرٹی لگتا ہے کہ ہم باتوں میں بسچائی تھی اور اس بات میں بسچائی ہے کہ دس بیچ سال کے بعد پٹیالہ اس بات میں ناز کرے گا پٹیالے کے اور خوشی ہوگی کہ پٹیالہ میرچے دھرانے کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں یہ سلسلہ پڑھا ہے اور اروڑا خاندان نے اس براست کو سبھاک کے رکھا ہے دوست ڈاکٹر ڈرشنزین گھنگن کا بہت احسان منتر باچ کہ ان کی وساطت سے ان کی ضریف آج سے تقریبا ساتھار مہینے کے لئے میں ان کے در کو جون سکا وہاں جا سکا اور اس بچے کو جب میں نے اکیلے میں سنا تو مجھے لگا تھا کہ بھروان کا آشرباد ہے یہ اس پری بار پر آشرباد پیسوں سے ہی نہیں ملتا آشرباد کی شکل صرف کوئی راج شکری نہیں ہوتی آشرباد کی شکل صرف کوئی خوبصورت جسم یا خوبصورت آتما یا کوئی دھنگ دولت یا راج شکری ہی نہیں ہوتی آشرباد کی شکل یہ بھی ہوتی ہے جو ان کے پاس ہے اور جو دنیا کی کون بھول سکتا ہے رتا مریش کہ ان بھول سکتا ہے رفی کو کوئی کوئی سنگیب کا ذکر آئے کوئی مینا کو کھنے گا کوئی تانسین کو کھنے گا ایسے ہی کوئی سو منگر کو بھی نہیں کھنے گا بھو بھو شکل برسوں عجیب دیتے ہیں ایک پل کے گونے سے بھول فر سے میرے برسوں عجیب بیتے ہیں جن پر نہ بجرائیت لمحہ عشق جانے وہ لوگ کیسے جیتے ہیں جناب مجھے یقین تھا کہ آپ شیر کا جواب شیر میں دیکھ جائیں گے گمتہ جی کے لئے جور رات جانے آپ نے دیکھا پہلے شاشنے سنگیت کا رنگ دیکھا ترانہ دیکھا بڑا خیال سنا ترانہ سنا بڑے اہدرام سے سنا اور اس کے بعد گز نے سنی مگر کلائمیکس کہاں آیا پنجابی بیتا اس میں کوئی شک نہیں آج پنجابی کی پنجابی میوزک پنجاب کا سنگیت سرچڑ کے بولتا ہے کتنی بڑی فلم ہو چاہے وہ بازمہ کیوں نہ ہو اس میں بھی پنجابی ساؤن پنجابی ٹون ڈالی جاتی ہے اس بچے میں بہت پروٹینشل ہیں گانے کی تو دادہ جی مجھے آنگ سے دیکھ رہے ہیں کہ جب برما جی وہ والا شیر کے لئے سنایا جو میرے کو پسند ہے تو دادہ جی کے نام وہ پنجابی کیشیاں سناتا ہوں کہ کنڈے جنڈے مار کے بہت ہویا سی کنڈے جنڈے مار کے بہت ہویا سی باہر جی آیاں نو لکھیا ہویا سی باہر جی آیاں نو لکھیا ہویا سی ٹیسٹ کیوب چپا کے اتھرو دیکھاں گے رات کےڑی مشروع دے خاتر ہویا سی جوانہ ترکی کر رہے ہیں حضور تا انجو بھی ٹیسٹ کیوب چپا کے ملا لگے ہیں گی دے بازتے رویا گیا تے جناب اب اس شکش میں شکش نہیں کہوں گا شکشیت کو کہوں گا he's not a person he's a person tall man taller personality than his کون ہائی میری مراد ان کے لیے تکشیت کو ہوں گا اپنا ہی شکش ہوں گا کہ مانا کہ زندگی میں خوشیاں کم ہیں جناب کہاڑی والے تھوڑی سی بھی جناب اس کینسل میں آپ ہیں اس میں کوئی کمیں نہیں محبول کی شام شعبت پڑھ جاتی ہے ہمارا محبول بڑھ جاتا ہے آپ پہ گروہ کرنے کا مان ہوتا ہے آئیے تشریف لائیں آج کے ملکھنی تھی شید علاق سینجی آپ سب سے دونوں ہاتھ جوڑ کے ہاں بھی ماننا چاہتا ہوں کہ میں لیت آیا لیکن ورمالی کے کہنے کے مطابق کچھ کو مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ ہی ہوگی بے وفا لے بھی ہوتا ایچھے تک تب اللہ سب بھی لیکن ویٹ آن بھی ایچھے کوئی وزا نہیں جو مہتر دھیان نہ کر سکا بعد اپر مدھیانے سیدھی اس کے بعد نابا دیمج ایچ فنکشن سی بیٹھ ہو گئے میں صحیح دلوں اسی ماتی چاننا اور ایچھے سنگیت دی اس مہتر دیمج ایچھے سنگیت پر ایچھے سنگیت پر اجھے سنگیت پر ایچھے سنگیت پر نہیں پتا دیکھ رہے ایچھے زلور جاننا کہ سنگیت کار جو ہندے ہیں اور سنگیت پر ایچھے بیٹھے ہیں انا برا دل جگہ بہت بہتا ہندہ اور اس جگرے نام دنو محب جلوٹ کریں گے اسی میں امید ہے اچھ ایچھے سن تان اور آواز ترنا تا سمنگل سمین سمنگل ضرورہ سارے سامنے بیٹھے آئیں وید پرکاش کو تعدین بہت کچھ بڑیہ بڑیہ کی کہہ گئے گئے ہے این ہی تو میری حیثیت نہیں کہ وہ ایسے کچھ ایک کر سکاں ہاں میں اسنوں تہہ دنوں سیکنڈ ضرور کرتا سنگیر اپنے ہاتے بچھ ایک سول اپلپٹنگ ایکسپیرنس ہوتا ہے اور وڑپاگے ہوں دے رہو جہے تھوڑی کوہت اس لی سمجھ رکھتے ہوں جنابی رکھتے ہوں میرے ورگے جہے اس لیے انجوائے کر سکتے ہوں میں سمجھنا سی بھی بڑے وڑپاگے ہیں اور جسے تک اروڑا فیملی نہیں کرنے میں سلام کریں اس پر وادوں جس نے عجیہ چشم چرار مبارک بات ہے جس نے گروہاں مبارک بات ہے پیرنس ہوں اس پر وادوں اور ہوں اس کالج ہوں دے ٹھوٹے ہوں نے پرسپل سرنبرمہ دی بیٹھے سی موٹی کالج دے انہوں نے دسیا کے بچہ ہے اسے کالج دا سٹوڈنٹا ہوں پلاس مانگا اور ایچھے جو گوپلا دکھے کے دے ساہر و دیانگی ساہر دیگل میں اسے کالج دا سٹوڈنٹا جسے ساہر ساہر دے سی انہوں نے اپنے کالج دے بارے مزند کی سی دنزرے کالج اوڈے وکسو مانگی کوکسی جو میں سامنا رہاں کے جس ورے سمونگل اپنے مطبولیتیوں گلندیاں کے ہوئے گا تے ہو نائمہ شہر سمونگل بھی اس کالج دے بارے کہے گا یہیں پہ سیکھا تھا پھنے نتما گری یہیں پہ سیکھا تھا پھنے نتما گری یہیں پہ اترا تھا شہر کا الہام میں جہاں بھی رہا یہیں کا رہا مجھے دوڑے نہیں جندر ہوگا سو اس کالج دوں اس شہر دوں اور وطور پڑیال بھی ہوندے سامسائے دوں سمونگل روڑا تیناز ہے یہ سے میں نے پوری امید سی کہ جس ورے میں جایا ڈاکٹر درسن سنگھ نے پڑے پیار محبتنا بلایا سی کہ پڑی اچھی شام میوزک دی کچھے پہ سامان گئے یہ لگ چند ہے نا جی ایوننگ آف کلاسیکل میوزک کلاسیکل ورڈ آجند ہے جنہیں وہ بے ٹکے جے گانے آلے ہوتے ہیں وہ پہ آمدے نہیں ہوتے اچھے واقے سگید پہ بھی ہی ہوتے ہیں جنہیں وہ واقے سگید دی سامجھ ہوندی ہیں اور جس طرح مرمہ صاحب نے دسیا کہ سگید دی سامجھ دی تا ثبوت ایتھونیاں سوڑا تاث مجنالیاں تالیاں سن جو کہ سمنگل دے تال دے نال تال بلا کے وجنیاں تھی لیکن اینا ہی سی میں نے پڑا کہ ایتھین ورڈیاں شام ہوئے گی اور ایک اوپر پہ ہوئے ستارے نال سا دی روڑ روڑ ہوئے گی جو کہ اوان والے دنان جلے چھے جس بھی چمک سانجھ پٹیوز میں آپ نوں ہنجاب دے بچ نہیں انڈیاز میں ہی شہد اور روڑ بھی جس بھی چمک نظر آئے گی دعا بھی ہے عشید واد بھی ہے اور فرماتمہ بھی اداس بھی ہے کہ اس اب ستارے نسٹے چرا میر بھر آیا خاکن اسے آوازن اسے حلو رأبنوست کارا انا بلندیان کے جانن جے چکے سپروارنوستر گرواناー ستادا نو پا سانو سارے پڑی آدین انو بناس بھاتوا کارا شیری وید پرداشت گوپتا جی شیری وید پرداشت گوپتا جی کوتے کسامردی چین پیان 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 شیری وید پرداشت گوپتا جی شیری وید پرداشت گوپتا جی پہلے میڈم کپلا سے جو پہلی شکشہ ہے پہلے پہلے جس طرح کا گیاں ہے وہ میڈم کپلا سے گیاں